جب بندہ بیدار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اپنا چہرہ مل لیتے جس سے نیند کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ ہم جب بیدار ہوں اٹھ کے بیٹھیں تو اپنے چہرے کو اپنی آنکھوں کو مل لیں اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمائے کہ اپنے ہاتھوں کو دولو کیوں اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا رات کو تمہارے ہاتھ کہاں کہاں رہے نیند میں کہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو اب تم کسی چیز کو پکڑو گے تو اسے بھی نپا کر دو گے تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دولو اور تین بار ناکھ کو جاڑ لو کہ جو شیطان ہے وہ ناکھ کے نتروں میں رات گزارتا ہے تو تین بار ناکھ کو جاڑنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو ہمائے شہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصواق کرتے اور پھر وضو کرتے اور پھر سورہ علیہ مران کی آخری جو دس آیات ہیں سورہ علیہ مران کی آخری جو دس آیات ہیں وہ ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہا فیہاں سماوات والرد یہ ولی آیات آخر تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما ماتنا وإلیہ النشور